اسلام علیکم اہم مصمان انفو آن لائن کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ دو کنٹریز یعنی کے ملائشیا اور انڈیا کی ٹریول کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی انفرمیشن شیئر کرتا ہوں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں میرے چینل کے اوپر نہ آئے ہیں سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں میل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ اسی قسم کی مزید معلومات کی ڈیز آپ کو پہنچتی رہے تو دوستو سب سے پہلی خبر جو ہے اس کا تحلق انڈیا سے ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ جب سے کرونا اسٹارٹ ہوا تھا مارچ دو ہزار بیس سے انڈیا نے پروازوں کے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں لگا دی تھی سب سے جو بڑی پابندی تھی وہ یہ تھی کہ جو آدمی بھی انڈیا سے باہر کسی دوسری کنٹری میں جاتے تھے یا دوستو دوسری کسی بھی کنٹری سے انڈیا میں ٹریول کر کے پہنچ دیتے تو ان کو مختلف قسم کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا ائر لائنز کی اوپر بھی کچھ پابندیاں تھی تو ابھی انڈیا نے تمام پابندیوں کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اگر آپ فلی ویکسینیٹڈ ہیں تو ابھی آپ فل کیپسٹی میں اپنی کسی بھی ائر لائن کی ٹکٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ابھی پہلے سے ٹکٹ سستی ملی جی کیونکہ تمام ائر لائنز کو ابھی ہنڈر پرسنٹ کیپسٹی کے ساتھ پرواز کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اس کے علاوہ آپ کو پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوتا تھا انڈیا سے باہر نکلنے کے لیے وہ پی سی آر ٹیسٹ ریپیڈ ٹیسٹ اور انڈیا سے کسی دوسری کنٹری میں اگر آپ جاتے ہیں یہاں پر انڈیا کی ویکسین ایکسیپٹ نہیں کی جا رہی تھی تو ان کنٹریز کے لیے بھی ابھی آپ کو پی سی آر ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کی انڈیا کے اندر لگائی ہوئی ویکسین وہاں پر ابھی قابل قبول ہے اس کے علاوہ دوستو جو دوسری خبر ہے اس کا تحلق ملیشیا سے ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ جس دن سے کرونا اسٹارٹ ہوا تھا ملیشیا ایسی کنٹریز کے اندر شمار کیا جاتا تھا جس نے سب سے زیادہ پابندیاں لگائی تھی ٹریول کے حوالے سے اور جو زمینی بورڈر ہیں ان کے حوالے سے تو ابھی ملیشیا نے دوام پابندیوں کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے ایک اپریل دو ہزار بائیس سے جتنی بھی ٹریول کی پابندیاں تھی جو کارنٹین کا ایک عمل ہوتا تھا وہ تمام ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ سمندری راستے سے یا زمینی راستہ سے ملیشیا میں انٹری کرتے ہیں تو ابھی آپ کو صرف ویکسین لگی ہوئی ہو تو آپ ان تمام سوالیاز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کو کارنٹین کے عمل سے بھی نہیں گزرنا پڑے گا آپ کو کسی بھی قسم کی پی سی آر ٹیسٹی کی ضرورت نہیں ہے لیکن دوستو ان تمام سوالیاز سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کا فولی ویکسینیٹڈ ہونا ضروری ہے ملیشیا کی اپروڈ ویکسین آپ نے لگائی ہوئی ہو یا ڈیو ایچ اور کی اپروڈ ویکسین آپ نے لگائی ہو تو آپ ان تمام سوالیاز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیوز کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ